ماباپ کی بدعا کی حیثیت کیا ہے ایک اتنے بڑے بزرگ تھے کہ وہ رات رات بھر عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے ایک دن وہ اپنی ماں کے پاس آیا اور ماں سے کہا امی مجھے بہت یاد آتی ہے کہ میں کعبت اللہ کا تواف کروں کعبے کی بہت یاد آ رہی ہے روزہ رسول کی یاد آتی ہے میں جانا چاہتا ہوں ماں نے کہا بیٹا میری خدمت کے لئے تیرے سوا اور کون ہے اگر تُو چلا جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا اس لئے میں تجھے اجازت نہیں دیتی تُو نے نہیں جانا اب انہوں نے یہ سنا رکھ گئے پھر دل میں خیال آیا کہ ماں منع کر رہی ہے لیکن جانا تو نیک کام کے لئے نا کعبت اللہ کی حاضری کے لئے جانا اگر لوگ برا نہیں مانے تو میں ان کو یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں آج لوگوں نے تبلیغ کے ایسے طریقے نکال لیے ماں باپ گھر میں سسکتے ہیں اور بیٹا کبھی چالیس دن کے لئے جا رہا ہے کبھی چار مہینے کے لئے جا رہا ہے کبھی ایک سال کے لئے جا رہا ہے کہاں جانے کا دین کی تبلیغ کے لئے کہاں جانے کا جنت کی تلاش میں نادان جنت گھر میں اسے چھوڑ کر جنت کی تلاش میں جا افسوس ہے لوگوں نے خدا جانے کس کس انداز سے گمراہ کرنے کی کوشش کی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ شخص نے سوچا کہ آخر نیک کام کے لئے تو جانا ہے اور وہ بھی کعبت اللہ کی زیارت کے لئے کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ شخص ماں کی اجازت کے بغیر نکل گئے اور ان کا پلان یہ تھا کہ وہ دن بر سفر کریں گے اور رات ہو جہاں رکیں گے پوری رات عبادت کریں گے اس شان سے وہ کعبت اللہ شریف تک پہنچتے پہنچتے سفر کریں گے رات ہوئی قریب کے گاؤں تک پہنچے تھے مسجد میں داخل ہوئے عبادت میں مصروف ہوئے اسی رات اس گاؤں کے اندر چور آیا اور چوری کرتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھ لیا تو اس نے شور مچایا چور چور لوگ اٹھے اور اس کے پیچھے بھاگے وہ چور آیا مسجد کی گلی میں اور خدا جانے کہاں چھپ گیا لوگوں کو یہ شبہ ہوا کہ یہ مسجد کے اندر داخل ہوا جب لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک بندہ سجدے میں رو رہا ہے ادھر وہ بندہ سجدے میں رو رہا ہے ادھر ماں نے رات کے وقت ضرورت پڑی تو آواز لگائی بیٹا کہاں ہو جب کوئی آواز نہیں آئی تو دل میں خیال آیا کہ وہ چلا گیا زبان سے بات نکلی اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے ماں کی زبان سے یہ جملے نکلے میری اجازت کے بغیر گیا ہے کعبے تک پہنچنے نہ پائے ادھر ماں یہ کہہ رہی ہے ادھر وہ سجدے میں رو رہے ہیں اپنی مغفرت کے لئے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں ایسی حالت میں لوگ اندر داخل ہوئے سجدے میں دیکھا سجدے سے اٹھایا اجنبی چہرہ تھا لوگ سمجھے یہی چور ہے خوب مارا اور مار کر کے کہا پہلے تو چوری کی اور جب پکڑانے کی باری آئی تو سجدہ کر کے سجدے کو بدنام کرتا ہے لوگوں کو تھوکا دیتا ہے پکڑ کر کے جمع کرا دیا صبح کو قاضی کے پاس لے گئے درباز سجا تو کہا کہ اس چور کی سزا کیا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اپنے کے خوف سے سجدہ کرتا ہے اور سجدے کو بدنام کرتا ہے پیر کٹو اس کی آنکھیں نکال لو ہاتھ کٹے پیر کٹے آنکھیں نکال لی اور پھر قاضی نے کہا اعلان کرو جو چوری کرے اور سجدے کو بدنام کرے سجدے کی آر میں اپنے آپ کو بچائے اس کی سزا یہی ہے جیسے کسی شخص نے اعلان کیا لوگوں یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے پر سجدے کو بدنام کرتا ہے سجدے کی آر میں اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے یہ اس کی سزا ہے جب یہ اعلان کیا تو شخص نے روتے ہوئے کہا اے اللہ کے بندے یہ اعلان مت کر یہ اس چور کی سزا ہے جو سیدے کی آر میں اپنے آپ کو بچاتا ہے بلکہ یہ اس عمرہ کو جانے والے ظاہر کعبہ کی سزا ہے جو اپنی ماں کی اجازت کے بغیر کعبے کی زیارت کو جا رہا تھا بات دل سے نکلی دل میں اتری لوگوں نے دیکھا تو پہچانا ارے یہ تو قریب کے گاؤں کے فلان بزرگ ہے اور لوگ ان کو بہت عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اگر ہمارا یہ عمل ان لوگوں کو پتا چل گیا وہ ہمارے گاؤں کی ایٹ سے ایٹ بچا دیں گے انہوں نے فوراں خاموشی سے ان کو اٹھایا اور دوسری رات اٹھا کر کے لے جا کر ایک علاقے میں ان کو ڈال دیا اندازے سے کہیں بھی لے جا کر اس گاؤں میں ڈال دیا ابھی ڈالا یہ چیکنے لگے بھوک لگی تھی کوئی ہے مجھے کھانا کھلانے والا قریب کے گھر سے آواز آئی اے فقیر ہاتھ پڑھا تا کہ میں تجھے کھانا دوں انہوں نے کہا کہ مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں میں کیسے ہاتھ بڑھا سکتا ہوں تو کہا چل کر کے آتا کہ میں تیری جھولی میں کھانا ڈال دوں تو کہا کہ مائی میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں میں چل بھی نہیں سکتا تو کہا تو اجنبی ہے نامحرم ہے میں تیرے سامنے کیسے آسکتی ہوں تو کہا مائی میری آنکھیں بھی نکلی ہوئی ہے مجھے بس کھانا کھلا دے جیسے گھر سے وہ خاتون باہر نکلی کیا دیکھا کہ وہ کوئی اور نہ تھا وہ انہی کا بیٹا تھا جو اجازت کے بغیر قابط اللہ کی حاضری کے لیے جا رہا تھا اور ماں کی زبان سے نکلا میری اجازت کے بغیر گیا قابے تک پہنچنے نہ پائے اور پھر ان کا یہ حال دیکھا کہا بیٹا تو ماں تھی ممتہ تھی برداشت نہ کر سکا نہ کر سکی ماں نے کہا یہ تیرا حال کیسے ہوا تو انہوں نے کہا ماں تمہاری اجازت کے بغیر قابے کی زیارت کے لیے جا رہا تھا اس لئے میرا یہ حشر ہوا ماں تھی تڑپتہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکی ہاتھ اٹھا کر دعا کیا اے اللہ اب اس تکلیف میں نہ اسے رکھ نہ مجھے رکھ اسے بھی اٹھا لے مجھے بھی اٹھا لے تاکہ یہ دکھ اس کا بھی ختم ہو جائے اور میرا بھی ختم ہو جائے بس دعا ابھی مکمل نہ ہوئی تھی یہ بھی زمین پہ گیری اور ان کی بھی روح پرواز کر گئی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ماں منع کرے قابے کو جانے والے کا یہ انجام ہوتا ہے تو جو لوگ ماں کے منع کرنے کے بعد ناجائز لڑکیوں سے دوستی کر رہے ہیں پسند کی شادیاں کر رہے ہیں زنا کے اڈوں پر جوہوں کے اڈوں پر کھیل کود میں جا کر کے اپنا وقت تو برباد کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائیں گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو گئی ہو اللہ اپنی حبیب مصطفیٰ کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل معاف فرمائیں